بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں امیشداد خان صاحب دیکھیں امیشداد خان صاحب نے ہاتھ میں سٹک پکڑی ہوئی ہے اس کو ڈنڈا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سٹک بھی کہہ سکتے ہیں یہ کیوں پکڑی ہوئی ہے سٹک اس پہ بھی بات کریں گے امیشداد خان صاحب سے اس کے ساتھ ساتھ بات کروں گا ڈنڈوں کی اگر یعنی کہ وکٹیں گرنے کی یہ وکٹوں کی نشانی ہے یا کیا ہے وکٹیں گر رہی ہیں گرا رہی ہیں سمی فائنل میں جو کچھ ہوا اس کے بعد فائنل میچ آ گیا اب بڑا مرحلہ بڑا دلچسپ ہوگا اسٹریلیا اور انڈیا کا میچ ہے ایک طرف انڈیا جادو کی بات کر رہا ہے دوسری طرف اسٹریلین ہے میچ میں کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا خان صاحب سے بات کریں گے سٹاملنگ خان صاحب جی بسم اللہ بسم اللہ والیکم السلام خان صاحب آج آپ نے یہ سٹک کیوں پکڑی ہوئے یہ بردوباری کی نشانی ہے میں ہوا نہیں کوشش کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کوئی شاکنی اللہ تعالیٰ کرم کرے اس کے بڑی ذمہ داری ہوتی سر یہ ہی سوچ رہا ہوں کہ اب سمحال لو انشاءاللہ انشاءاللہ خان صاحب میں اگر آپ سے بات کروں میچ کی جو سٹیلیا اور انڈیا کا فائنل ہونے جا رہا ہے دن ہے اتوار کا نریندرا موڈی سٹیڈیو میں میچ ہو رہا ہے انڈیا بڑا فیوریٹ ہے انڈیا جو پرسیپشن ہے سکسٹی سیون پرسنٹ جیت رہا ہے اور اسٹیلیا تھرٹی تھری پرسنٹ جیت رہا ہے کیا کریں گے دیکھو بیٹا ابھی ایک دو دن پہلے میچ ہوا تھا جس میں ساؤت افریقہ اور اسٹیلیا کھیل رہے تھے بڑے بڑے دانشفروں نے کہا ساؤت لے جائے گا آپ نے کہا تھا اسٹیلیا جیتے گا میں نے کہا اسٹیلیا میں نے کہا ٹیمبا بھواما کا دن نہیں ہے نہیں ہوئا بات یہ ہے کہ جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں یا جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بیشوانی بڑے ٹھوک کے کر لیتے ہیں بلکہ انڈیا کی بات کرو بیشوانی کسے کہتے ہیں پریشن کو کہ ہم کر لیتے ہیں تو بیشوانی کے بادشاہ بھی سمجھے بیٹھے ہیں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے جو ایک تمہاری پلاننگ ہے اور ایک رب کی ہے ہوتی وہی پلاننگ مکمل جو رب کی انڈیا جو ہے وہ جادو گری میں مایا ناز کھلا رہی ہے کس میں کوئی شاک نہیں مایا ناز کرکٹ میں نہیں جادو گری میں مایا ناز کھلا رہی ہے کرکٹ تو یہ ساری ٹیمیں آگئیں دنیا سے دکھ رہا مجھے ویسٹر انڈیز کا کہ وہ نہیں کولیفائی کر سکی کر جاتی تو میں دیکھتا کہ ویسٹر انڈیز کو کیسے ہراتے سوٹھرکہ ویسٹر انڈیز ویسٹر انڈیز جسے کالی آندھیاں کہتے ہیں میں دیکھتا پھر انڈیاں گیا آگئے کیسے ٹھکرتا چلو خیر وہ آگے بات نکل جائے گی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مایا ناز کھلا رہی سمجھتے ہیں سار داس میں جنہوں نے کھیلے داس کے داس جیتے ہیں جیتے مایا ناز اس کپ کا نام میں نے رکھا ہے جے شاکپ انڈیا کپ بہرتیا کپ ہے ورلڈ کپ نہیں ہے سونیا ہوئے ہاردک پانڈیا دی گیند پھونک مارنا اور بھائی جے سوریا کے بلے سے پلیٹوں کا نکلنا کیا گیند میں نہیں کوئی بیلنس ان بیلنس اے نا دی گیند سوئنگ ہوئے دوجہ دینا ہوئے وائی ہاو کین بھی پوسیبل اگر گیندیں ہینک ڈبے میں چھے چوہ سو کرنی ہے تین انہوں نے جون بھی سب کے لیے ان کے اپنے نکتے ہوں سپورٹ فکسنگ نچلے لیول پہ نہیں اوپر کے لیول پہ ہوئی ہے کونسی گیند اڈیا نے اٹھانی روحید شرما دہرے میں کیوں نہیں ٹاس بھیگتا کہ کھرگل بھول کیا ہے بچپن سے کھیل رہا ہے اسی کا کیوں ٹاس باہر گرتا ہے انڈیا کے ٹاس دکھائیں نہ جائیں کیمبریز میں یہ ہوتا ہے ویسے باہر گرتا ہے نہیں گرتے سب کو ایک راؤنڈ بنائے اصول ہے اگر باہر گر گیا تو یہ نہیں ہے کہ چلو ٹاس نہ مانا جائیں چلو ایک دفعہ ہو جائے گلتی دو دفعہ دس کے دس میں چلو میں تمہارا ٹاس باہر جیتا ہے باگی کے اندر گرتے ہیں کیوں وائی اس کے بعد انڈیا کا تم ٹاس بھی دکھاتے ہیں خود ہی امپیر کہتے تھے یہ یہ انڈیا جیتیا اور دوسرے کا ٹاس بھی کر کے امپیر دیکھے اور کہہ جی یہ جیتے ہیں سپورٹ فکسنگ اوپر سے لیول پہ ہے چاہے آپ ٹھرڈ امپیر کی طرف جلے جائیں گیند باہر جاری اس کو اندر لے ہو ویکٹوں میں یعنی کہ آپ نے الیکٹرونک کمال بھی کی ہیں اب اگر آپ دیکھیں چائنا کس چیز کمال زیادہ بادشاہ ہے سوفٹ ویئر کا انڈیا کس چیز کا ہے سوری چائنا ہارڈ ویئر کا ہے اور انڈیا سوفٹ ویئر کا تو بھائیو سوفٹ ویئر اس کے ہاتھ میں انجنو انجنو انجن کرے یعنی کہ ٹوٹل کدھی کالی مٹی کدھی چٹی مٹی پیشن گوئی ہے میری ببہ شرا امی شدا خان کرنے لگا پیشن گوئی کہ سلو پیچ بنے گی سلو پیچ کیونکہ پیچوں کا اختیار کس کا ہوتا ہے کس کا ہے سر مقامی جو بھی ارگنائزر ہوں لیکن جو میز مان نہ ہوتا ہے آئی سی سی کا عمل دخل تو ہوگا نا سکتا ہے آئی سی بھی فارغ ہے دسنا میں ہوں نہیں میز مان ٹیم جو ہے انڈیا ہے پیچوں کا اختیار اس کے بعد ہے سلو پیچ بناؤ یا فاس پیچ بناؤ وہ اپنی مرضی سے پیچ بناتا ہے کہ کونسی ٹیم میرے لیے بیٹر ہے بیٹر ہے اس کو مجھ داؤ میرے سب میچ ہو ایک بات دوسری چیز جو ہے آئی سی سی کا اختیار کہاں چلا گیا سات نمبر پیچ پہ ہونا تھا میچ انڈیا کا آ رہا ہے چھے نمبر پیچ پہ نیوزی لینڈ کے ساتھ چھے کو الٹا کرو نو نو کو الٹ سیدھا کرو چھے انڈیا کا لگی نمبر نو چھے نمبر پہ آنا چاہتا تھا سات نمبر پہ منافق شراکت داری تھی سات نمبر میں اجارہ داری تھی لڑائی ہوتی گھمسان کی جنگ ہوتی ساری نمبرنگ ساری اسٹرالوجی ساری نمبرالوجی ساری نولیج آف سات سارے میجک بنگال کا جادو جس نے سر چر کے بولا بنگال کا جادو ہوتا ہے بنگالی بابے نہیں لکھتے بنگال کا جادو تین دن میں یہ تو ایک دن میں یہ what is this بنگال میں اپنے تمام جو ہیں بنگلہ دیش کے لوگ جو مجھے چاہتے ہیں بنگال بنگلہ دیش نہیں بنگال انڈیا کا بنگال کیونکہ لوگوں نے objection کی خان صاحب آپ ہمارے لئے بول گئے ہیں نہیں ایسی بات نہیں انڈیا کا بنگال وہ ہے جادو میں اور ابھی انہوں نے پلاننگ کر لی کہ ہم نے سلوپش کر رہی ہے اب ان کی پلاننگ میں پہ کوئی ریپورٹ خبر نہیں آگئی میں جفر سے بات کر رہا ہوں ایتھے جفر پایا ہے میں دوسری جیز اب آ جاتے ہیں میچ کا دن ہے اتوار سورج کا دن ہے سورج مریق کو فائدہ دیتا ہے اسٹریلیا مریق سے ہے انڈیا مریق سے ہے انڈیا بھی نو نمبر اسٹریلیا بھی نو نمبر سورج دنوں کے لیے یعنی کہ یہ گراؤنڈ خالی ابھی گراؤنڈ کا نام بتاتے ہیں احمد آباد گراؤنڈ ہے وہ بھی احمد آ اور آباد ڈبل اے احمد آباد میں نریندر مریق سٹریلیا ڈبل اے ایک بٹا بارہ میں نے ہمیشہ کہا ہے ایک بٹا بارہ میں ہمیشہ لڑائی ہوگی ایک بٹا ہے دو چار کو چھوڑو ایک بٹا بارہ بن گیا نہیندرہ موگتی سٹریلیم یہ بھی ایک بٹا گیراؤنڈ کا ہے یہ غلبان تسک کہ سٹریلیم کا نام اب نہیندرہ مریق سے نو نمبر موڈی سورج سے سورج دونوں کو مریق کو فیضہ دے گا ادھر تک گیم برابر کرتی مریق بھی فیضہ دے گا انڈیا کو اور اسٹریلیا کو سورج بھی فیضہ دے گا انڈیا کو اور اسٹریلیا کو اب بات آجت کی ہے سولر اینڈ لونر ایکلپس کی اب یہ جو سورج کی رہن تھا یہ لگا امریکہ میں گریٹ امریکن ایکلپس جہاں نکلتا ہے وہاں اس کا ستر سے سو فیصد نقصان جہاں نظر کام آئے ادھر بیس سے پچیس نقصان اب نیوزیلینڈ ویسٹ کا تھا سولر ایکلپس ویسٹ میں ہوا انڈیا جیت گیا کون جیتا انڈیا جیت گیا اس کو بینیفٹ کیا تھے کہ سولر کم نکلا نیوزیلینڈ ویسٹ کا تھا اب کل ایک مہنچ ہوا اسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کا ساؤت افریقہ کہاں پہ ہے ویسٹ والی سائیڈ پہ ہار گیا اسٹریلیا جیت گیا کیوں جیت گیا پیسیفک اوشن اسٹریلیا میں سورج گرہن نہیں ہوا نظر نہیں آیا اس بنیاد پہ وہ جیت گیا تیسری چیز میں نے ایک بات کی تھی کہ اٹھارہ اکتوبر سے لے کے پندرہ نومبر تک انڈیا جیتے گا وہ جیتا پندرہ کو محج تھا وہ جیت گیا اب محج انیس نومبر کو تو یہاں پہ جادو نہ کرے انڈیا جو کچھ یعنی کہ اس طرح کی نیگٹیف گیم نہ کرے ایسے روح شرمہ نے کیا تھا ایسے کہ میں ببر شیر ہوں ایک کوئی میچ جیتا تھا ورلڈ کپ میں اسی ورلڈ کپ میں تو کرو نا انڈیا تو جیتے وانڈرل لائنز نے کینگروز نے تو اڑی بانو صدا کر دیں گے دس دیں گے دونوں بات یہ ہے جادو ٹونے ایک الگ چیز ہے اس میں وہ کریں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا سورہ فلک اور سورہ ناف اتری سے جادو ہے برحق ہے جادو کی بنیاد میں آئیں وہ لگ بات ہے اے میرے علم دے جڑا رب نے منو دیتا ہے آسٹرانومی ہوئے آسٹرالوجی ہوئے کارٹ ٹیرے ٹھون کارٹ بھی نکالتے ہیں اس سے پہلے پلیلوں کا بتا دیں تھوڑا سا کون کون چلے گا دو تین کا بتا دیں باقی یہ جو بابر شیروں روحید شرما جو ہیں انڈیا کے ہیں کپتان وہ روحید نام سے جو ہیں تلہ راشی کے ہیں لبرا کے اور آپ کو پتا ہے میک راشی مطن راشی اور تلہ راشی پندرہ کے بعد ڈاؤن تو روحید ہو گئے فارق یہ ہی صاحب آگیا اب آ جاتے ہیں پیٹ چیومنز پہ تو یہ کنیا راشی کے کنیا راشی بہتر ہے اب ہم آتے ہیں اب اسٹریلیا کی ٹیم کی بات جوش ہیزل ووڈ is a batter یہ اگر کھیلنا چاہے seen about is a batter is a batter Alex کھیرے کر کھیلتے ہیں تو بہت اچھا کریں گے یہ بہت ٹھوکیں گے اور اس کے بعد ٹریویس ہیڈ سوسو اچھا جوش انگلیس is a batter مارنوس very good مچھل مارش very good گلن میکسول is good and the سٹیون سمیت in the سوسو مچھل سٹریک is very good and the مارکوس کو لانا چاہیے پشلی دفعہ نہیں تھا اس کو لے آؤ اور پشلی دفعہ جو نہیں تھے الیکس کہہ رہے نہیں تھے ان کو لے کیا آؤ کہ میں اسٹریلیا آپ کو کہہ رہا ہوں اور جن کو میں نے ویریگوڈ نہیں کہا ان کو نکال کے ویریگوڈ کو لے آئیں اچھا مارکوس سٹونیز یہ نہیں تھے سورج کے مالک ہیں ان کو لے کیا آؤ مریق کا دن ہے ڈیوڈ وارنر رہے ایڈم زمپا رہے اب میرے مطابق جو پشلی دفعہ انہوں نے نہیں رکھا الیکس کو اس کو رکھیں اور مارکوس کو رکھیں دو بندے اگر یہ نکالنا چاہتے ہیں تو یہ نکال لیں کیمرون گھرین کو نکال لیں اور اگر یہ اور کسی کو نکالنا چاہتے ہیں تو یہ نکال لیں بتاتا ہوں میں آپ کو ٹریویس ہیڈ کو اچھا اب ہم آتے ہیں انڈیا انڈیا میں روحی شرما is a سو رویندرا ایشوین is a بیٹر جسپرید بھمرا is a سو ایشن is a گوڈ شیریہ ایار is a بیٹر رویندرا جڈیجہ سو ویرات کولی سو کل دیپ یادف سو محمد شامی is a گوڈ محمد 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 سراج جادو انڈیا کر سکتا دیکھیں کالی مٹی ہوگی اور سلو پیچ ہوگی سپن بولنرز کے لیے کیونکہ سٹیلیا فاسٹ بولنگ بہترین ہے سپن بولنگ یہ کوئی لاز ہو نہیں ہے ٹاس کا اسٹریلیا کیپٹن پکڑے جی ٹاس والی بات اب ہمیں شہد خان صاحب کار نکال لیں گے کار پہلا کار ہے کیا اسٹریلیا میچ جی جائے گا اسٹریلیا ورلڈ کپ جی جائے گا انیس نومبر دوزار تئیس اسٹریلیا ورلڈ کپ جی جائے گا انیس نومبر دوزار تئیس کار ہوگا اسٹریلیا چیت رہا ہے جی جائے گا ورلڈ کپ ورسس انڈیا انڈیا کے مقابلے میں اسٹریلیا جیت رہا ہے انیس نومبر دوزار تئیس بروز اتوار یہ میچ ہوگا خان صاحب کار نکال رہے ہیں کار کیا بتا رہے ہیں اسٹریلیا جی خان صاحب کے مطابق جیت رہے اب دیکھ نا یہ کون جیت رہے اسٹریلیا آیا تھا سمندر پار سے لے کے جا رہا کشتی میں بیٹھ دیکھ رہے ہیں یہ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں یہ کار بتا رہے ہیں اس کا مطلب سٹرنٹ ہوتی اب یہ کار کیا انڈیا کپ جیت رہا اسٹریلیا کے مقابل انیس نومبر دو ہزار تئیس بروز اتوار کیا انڈیا بھارت ورلڈ کپ کا فائنل جیت رہا ہے یا نہیں اسٹریلیا کے مقابل انڈیا کپ جس کا نام ورلڈ کپ ہے انیس نومبر دو ہزار تئیس جادو ٹونوں سے ان چیزوں سے انڈیا ورلڈ کپ دو ہزار تئیس جیت رہا کہ نہیں یہ کار آرہا جی کار میں دیکھیں گے کیا ہے انڈیا جیت رہا ہے یا نہیں جی کار نکال دیا کیا انڈیا جیت رہا ہے کنی کنگ آف کپ ٹانگ اٹھا دی اس نے کینگ آف کپ اڈیا نہیں ہے کینگ آف کپ کنگ آف کپ آسٹریلیا ہے پانچ دفعہ وہ کپ اٹھا چکا کار بھی یہ آتا کار میں بھی آگیا ہے کہ آسٹریلیا جیت رہا ہے آف کپ 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 آسٹریلیا آسٹریلین کرے روحیت نہ کرے بھائی تم میز مانو ہو گئے بس آخری ڈائز ہے تو آپ کیوں میز مانو تو فائنل ہے کیوں کرے ریڈ روم اسے پھر دائرے سے باہر پھیک نا آئی سی سی نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا کہ سات نمبر پچ تھی اور چھے نمبر پھر تم نے کیوں کھیلا سر کوئی اچھی بات یہ ہے کہ اے کاش شیر کے ساتھ اے کاش اب کے ایسا ہو کہ بے وفائی میں کروں اے کاش اب کے ایسا ہو کہ بے وفائی میں کروں تو پھر ایک کریا بکریا در بدر میرے لئے اور میں تو سمندر کی طرح لا محدود ہو جاؤں تو بہے دریا بدریا جوب جوب میرے لئے ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا میں کی اوقات نہیں اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کو میں اور ہم کو میں جوڑتا ہوں درد دلوں کے کم ہو جاتے درد دلوں کے کم ہو جاتے میں اور تم جو ہم ہو جاتے درد ہے دل میں بلکل ہے اب بات یہ ہے یہ درد میں کی بنیاد پہ ہوتا ہے ہم کی بنیاد پہ نہیں ہم میں جوڑ ہوتا ہے میں میں ہمیشہ اختلاف ہوتا یہی بات ہے جی میں چھوڑ کے ہم ہو جانا چاہیے جب ہم ہو جائیں گے تو یقینی طور پہ اس طرح ہم مضبوط ہو جائیں گے اگر میں ہوں گا تو یہ گیپ سارے نظر آ رہے ہیں ہم یہ ہو گیا اللہ تعالی ہم سب کو جنائٹ کرے جتنے مسلمان ہیں ان کو جنائٹ کرے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی بہن بھائیوں کی مطلب فرمائے عاطف مجید اور امیش سراد خان صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد پاہند آباد